اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز بہت سے عام خبروں اور اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے ویلوگ لے کر حاضر ہے جناب اور کچھ خبریں ہیں الیکشن اپ ڈیٹس ظاہر ہے آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اوورال بات کریں گے عدالتی معاملات کے حوالے سے بھی بڑی انڈرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں جو عدالت میں آج ہوئی ہیں اور کچھ ذکر کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ سٹیپس جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں تو کافے کچھ ہے آج کے ویلوگ میں آپ سے ریکویسٹ آئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اچھا جی قصہ یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے کل جو ریلیز نکالی ہیں اچھی تعداد میں لوگ باہر نکلے اور اس کے بعد ایک چارجد قسم کا محول بھی نظر آیا تو جس کے بعد جو مختلف حلقے ہیں وہاں پر تشویش کی لہر دوڑی ہے بہرحال اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جو مطلوبہ نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ابھی تک حاصل نہیں ہو پا رہے اور سٹل ایک جو انسرٹینٹی کا ایلمنٹ ہے کہ آٹھ فیوری کو بڑی تعداد میں ووٹر نہ نکل آئے اس کو ابھی تک بھی کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا یہ ایک ایسا سرپرائز ہے جو پی ٹی آئی کے لیے بھی سرپرائز ہے بھلے وہ اپنی طرف سے یہ کلیم کر رہے ہیں اور امید بھی کر رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں گے لیکن دوسری طرف دوسری طرف کے لوگوں کو بھی ان کا یہ اندیشہ ہے کہ لوگ باہر نہ نکل آئیں گراؤنڈ ریالیٹیز میں ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت زیادہ لوگ باہر نہ نکلیں اور واقعی لوگ لیزی ہو جاتے ہیں لوگ ڈیسپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جس طرح کی مشکلات ہیں اس وقت ووٹر کو ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے مطلوبہ امیدوار کو جس تنی چیزیں انہوں نے حائل کر دی ہیں بیچ میں رکاوٹیں تو یہ سب دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پریکٹیکلی لگتا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جتنا چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ہو اتنا شاید نہ ہو سکے تو یہ چیزیں بھی اب ظاہر ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھنا پڑے گا آپ خواہش رکھ سکتے ہیں کہ جی مجھے ووٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں اور راستے میں بہت سارے رکاوٹیں ہیں تو کیا آپ پہنچ پائیں گے وہاں تک کر پائیں گے ووٹ اور پھر اگر دس لوگ نکلے ہیں تو ان دس میں سے کیا سات آٹھ لوگ وہاں پہنچ پا کے جا کے ووٹ کر پائیں گے یا پھر راستے میں سے ہی چار پانچ لوگ جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں گے کہ بہت مشکل کام ہے ہم نہیں کر سکتے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ووٹ ڈالنا تو بنیادی طور پہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن جو حالات ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر کچھ نئی پلاننگز بھی سامنے آ رہی ہیں کچھ پرانی پلاننگز پہ اب امپلیمنٹ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے ایک تو یہ خبر پتہ چل رہی ہے کہ پولنگ اسٹیشنز کم بنایا جا رہے ہیں پولنگ بوتھ کم بنایا جا رہے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق سولہ ہزار پولنگ اسٹیشنز کم بنائے گئے ہیں پچھلی بار کی نسبت اب دیکھیں اگر آپ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی بات کریں تو اس دفعہ مزید نئے جو ووٹ ریجسٹر ہوئے ہیں وہ دھائی کروڑ سے بھی زیادہ ہیں تو ایک طرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دھائی کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس دفعہ زیادہ ہیں تعداد میں جو کہ پچھلی دفعہ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہو اور دوسری طرف بجائے اس کے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ پولنگ اسٹیشن بنائے جاتے الٹا یہ کیا جا رہا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کی تعداد کم کر دی گئی ہے اس کا بھی مقصد بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ جانا بھی چاہیں ووٹ ڈال لیں اور پھر آپ کو وہاں جا کے ایک لمبی لائن نظر آئے کیونکہ آپ کے حلقے میں فور سے اگر کوئی پانچ ہزار پولنگ اسٹیشنز ہیں یا پانچ سو پولنگ اسٹیشنز ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اتنی لمبی لائن لگی ہے کہ شام تک میری باری بھی نہیں آئے گی ووٹ ڈال لیں گی تو افکورس آپ مایوز ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے کہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے تو اس طرح کی بھی ٹیکٹیکس یوز کیے جا رہے ہیں پھر ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کو گنتی کے وقت اندر ہی نہ بیٹھنے دیا جائے اور اس کو یا تو گرفتار کر لیا جائے گا یا باہر نکال دیا جائے گا تو اس قسم کے ہتھکنڈے آزمانے کی بھی کوشش ہے تاکہ اگر کہیں پہ یہ شک ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے جیت سکتا ہے تو وہاں پر اس کے پولنگ ایجنٹ کو ہی نہ بیٹھنے دو پولنگ سٹیشن کے اندر اور پھر اگر کوئی آپ گڑ بڑ کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی وٹنس ہی نہ ہو اس چیز کا کہ ہاں بھئی یہاں پہ کوئی ووٹنگ کے دوران غلطی ہوئی ہے یا گڑ بڑ کی گئی ہے مسئلن اگر کسی کا تیس ہزار ووٹ ہے پی ایم ایل این کے کسی بندے گا تو اس کو ایک لاکھ تیس ہزار کر دیا جائے گا تو کون وہاں پر observe کرنے والا ہوگا کہ جی ایسا ہی ہے تو کچھ جو بے ذابطگی ہیں اس کے نشاندہی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نیا سسٹم ہے اس میں بہت سارے فلاوز نظر آ رہے ہیں اور اگر انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اس صورت میں تو اور بھی زیادہ جو ریزلٹ ہے وہ گڑ بڑ ہونے کا خدشہ ہے تو پیپلز پارٹی نے اپنے تحریری قسم کے تحافظات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کر آ دی ہیں تو اگر کوئی صرف یہ سوچ رہا تھا کہ انتخابی نشان چھیننے کے بعد اب شاید بس ہو گئی ہے اب آگے مزید کوئی مشکلات نہیں ہوں گی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی مشکلات کا سلسلہ رکا نہیں ہے الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جاری الگ الگ بلے کے نشان کے علاوہ الگ الگ نشان ہے اور وہ الگ الگ نشان موٹر کو بتانے ہیں لیکن بتانے نہیں دیے جا رہے نہ آن گراؤنڈ جا کر بتانے دیے جا رہے ہیں اور اگر وہ ویب سائٹ بناتے ہیں تو ویب سائٹ بلوگ کر دی جاتی ہے پی اٹی آئی والے بھی بڑے تیز ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ نیا نکالتے رہتے ہیں کہ کیسے انہوں نے لوگوں تک اپنا میسیج پہنچانا ہے لیکن بتا میں یہ رہی ہوں کہ مشکلات ہر ہر سٹیج پر کریئیٹ کیے جا رہی ہیں اور اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اچھا جی سوشل میڈیا کے تھرو تو انہوں نے بہت حد تک اپنی کیمپین کی ہے اور اپنا نشان بھی یاد کروا رہے ہیں یہ لوگوں کو تو سٹیل انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ بڑی تعداد میں اگر لوگ نکل آئے تو ہم کیا کریں گے تو اس کے لئے اب یہ آپ کو مزید منصوبہ بندی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے باقی کچھ روایتی طریقے تو ہیں ہی جو دھانگلی کے ہوتے ہیں کہ جناب ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھاپ لو پھر اس پر مرضی کے نشان کے اوپر مہریں بھی لگا دو بعد میں ان کو شامل کر دو جہاں پہ بھی کونسٹرینٹسی میں آپ نے جتوانہ ہے جس بھی امیدوار کو اسی طریقے سے یہ بھی کیا جاتا ہے عام طور پر کہ جو مردہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی ووٹ جو ہیں وہ گوست ووٹ انہیں کہا جاتا ہے وہ بھی ڈلے وے ہوتے ہیں پتہ لگتا ہے اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ منج کر کے کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ سب منجمنٹ ذرا چھوٹے لیول پر دھاندلی کے لیے استعمال ہوتی ہے اس دفعہ تو آپ کو بتا ہے کہ چھوٹے لیول کی دھاندلی نہیں ہے بلکہ پورا الیکشن ہی چوری کیا جا رہا ہے پورا الیکشن ہی فراڈ ہے بسیکلی تو اس لیے پھر اسی لیول کے اقدامات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ ساری کہانی جو ہے کہ الیکشن کے لیے کی جا رہی ہے لیکن ایک اس میں جو بہتر چیز ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جو میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایڑ تھری ڈبل ڈیرو پہ اگر آپ میسج کرتے ہیں تو پوری انفرمیشن آپ کو نہیں مل رہی تھی اب یہ انفرمیشن پوری دستیاب ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن کیا ہے ہلکا نمبر کون سا ہے تو اب آپ بڑی آسانی سے اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ایڑ تھری ڈبل ڈیرو نمبر پر میسج کریں تو آپ کو آگے سے جوابی میسج میں سارے مطلوبہ جو معلومات ہیں کوائف ہیں وہ مل جاتے ہیں تو اب آپ جلدی سے یہ کام کر لیں اگر آپ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ اس بات پہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں آخر میں جا کے یہ جو میسج سرویس ہے اسی کو کوئی پرابلم نہ آ جائے اور پھر آپ اپنا ہلکا وغیرہ معلوم ہی نہ کر پائیں تو یہ بھی ضروری ہے اس کو آپ ابھی سے کر کے رکھ چھوڑیں وہ زیادہ بہتر ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو الیکشن کے ہنگام ہو رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نظر نہیں آ رہی نظر سب کو آ رہی ہیں اور صرف اندرونے ملک نظر نہیں آ رہی بلکہ بیرونے ملک بھی لوگ اس کو وٹنس کر رہے ہیں اور ہر چیز ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں آباز اٹھا رہے ہیں میں نے آج دیکھا ہے کہ الجزیرہ نے الجزیرہ انگلیش کی طرف سے بھی کل جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ریلیز کے ساتھ کیا گیا کراچی میں اور وہاں پر جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا کارکونوں کو گرفتار کیا گیا use of force کیا گیا اس کو انہوں نے ریپورٹ کیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو یہاں پہ لوکل میڈیا ٹاؤٹ پرسنز کو دیکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے حملہ کر دیا انہوں نے اس کو ایسے ہی ریپورٹ کیا ہے کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے use of force کیا جا رہا ہے ان کو کیمپین نہیں کرنے دی جاری ان کا ورکر باہر نکلتا ہے اسے پکڑا جاتا ہے مارا جاتا ہے تو یہ اسی طریقے سے انہوں نے الجزیرہ نے اس کو ریپورٹ کیا ہے تو چلیے ہمارے ہاں تو آپ یہ الزامات لگا دیتے ہیں کہ لوگ بڑے بائیسٹ ہیں لیکن آپ انٹرنیشنلی تو ان کے یہاں پہ کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہے کہ وہ کیوں پی ٹی آئی کی فیور میں بات کریں گے تو وہ لوگ جو ہے پھر اسی طرح سے اس کو ریپورٹ بھی کر رہے ہیں تو الجزیرہ انگلیش ایک ریڈبل ادارہ اس کی طرف سے اب یہ اس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اب کھل کے یہ بات ہو رہی ہے ٹائم میں میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں جو آرٹیکل لکھا گیا ہے اس میں بھی کلیرلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو بلکل بھی الیکشن میں نہیں پارٹی سپیٹ کرنے دینا چاہ رہی اور ان کے امام پر ہی پی ٹی آئی کو بلکل آؤٹ کلاس کیا جا رہا ہے الیکشن سے اور لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ جو اگر آپ پاپلر پارٹی کہیں تو وہ عمران خان کی ہے اور لوگوں کا جو فیورٹ لیڈر ہے وہ عمران خان ہے لیکن اس کو الیکشن سے سارے پروسیس سے بھی باہر کیا گیا ہے اور اس کی پارٹی کو بھی سارے پروسیس سے باہر کیا جا رہا ہے تو یہ سارا جو اب معاملہ ہے اب یہ سارے مختلف جو انٹرنیشنل پبلکیشنز ہیں ان میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں یہ کوئی ایسی اب بات نہیں ہے کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اندھی ہے چلو ہمارا ملک تو ہے اس طرح کا سارے سارے ہی کامپرومائز بیٹھے ہوئے عدلیہ میں بھی اور ہر ادارے میں لیکن باہر کی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کے آنکھوں میں اس طرح سے دھول نہیں چھوک سکتے میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ تو ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور ہمارے سیاستدان انہوں نے مل کر جمہوریت کی ٹھیک ٹھا قسم کی ہمیشہ نقصان اس کو پہنچایا اس کا قتل کیا ہے اس کو آلودہ کیا ہے ہمیشہ لیکن اس دفعہ جو کردار صحافی یعنی صحافی کچھ یعنی آپ کیا کہیں گے انہیں ٹاؤٹ صحافیوں اور جو الیکشن کمیشن اف پاکستان نے اس میں ادا کیا اس سے پہلے اس سارا نظارہ تھا وہ اور ہمارے سیاست دان بھی لیکن اس دفعہ جمہوریت کا گلہ گھنٹنے میں جو الیکشن کمیشن اف پاکستان کا شرم نا کردار ہے اور جو اس میں صحافی چینلز کا جو میڈیا چینلز کا کردار ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ الامان الحفیظ انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کیا نیا جو ایک اپنے ماتھے پہ کلنگ کا ٹکا وہ لگانا پسند کی ہے تو بہرحال جی اسی بہول میں یہ سارے الیکشن وغیرہ ہو رہے ہیں اور اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کل کی ریلیز کے بعد اور بھی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں کی جائیں گی اور نکلیں گے تو اس چیز نے ایک دفعہ پھر سے تھوڑا سا ارتعاش پیدا کر دیا ہے اب میں آپ کو بتاؤ کہ کل کی ریلی میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہوا جب میں نے ویڈیو دیکھی کہ پی ٹائی کی ریلیز جاری ہیں اور اسی دوران فوجی گاڑیاں بھی جاری تھی فوجی ٹرک جا رہے تھے جس کے اندر فوجی سپاہی بغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو جو ہے میں دیکھا بڑے مزے سے لوگوں نے ریپورٹ کیا ہوا تھا کہ آپ دیکھ سکتا کہ ریلیز جاری ہیں بجائے کہ ہم دیکھتے کہ کوئی انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوتا الٹا ہم نے یہ دیکھا کہ جو ریلیز میں لوگ شریک ہیں وہ بھی ان کو تھامز اپ کر رہے ہیں جو سپاہی ہیں اور اندر بیٹھے سپاہی بھی ان کو تھامز اپ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جہتی کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا جیسٹر ہے کہ ملک اس سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ جوانوں کی گاڑیاں گزر رہی ہیں تو کوئی پھر سے کوئی مس حیپ نہ ہو جائے لیکن پی ٹی آئی والوں نے بڑی اچھی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ خوبصورتی سے پیش آئے تو بہرحال جی عمران قان صاحب تو پہلے ہی کہتے ہیں فوج بھی میرے ہی ہے اور ملک بھی میرا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی بھی نوے فیصد فوجی بھی مجھے ووٹ ڈالیں گے اس پہ بہت سے لوگ ہستے بھی ہیں کہ یہ خوش گمانی بھی کوئی نیکس لیول ہے لیکن یو نیور نو فوجی بھی ہمارے ہی ملک کا حصہ ہے اور یہ سب کچھ وہ بھی دیکھ پھوڑ کی ہے تو یہ کیس ان کے اوپر چل رہا تھا اس کے بعد اس میں زمانت اپلائے کر رکھی تھی اب زمانت ان کی منظور ہوئی تو فوری طور پر ایز یوزیل جو ایک سیٹ پیٹن ہمیں نظر آتا ہے کہ سنم جاوید صاحبہ کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا یہ مقدمہ اب تھانا شادمان کا ہے اور انہیں وہاں پر بھی کوئی اسی طرح کی توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تو بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پیٹن نظر آ رہا ہے حالانکہ سنم جاوید صاحبہ الیکشن سے بھی دستبردار ہو گئی میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی کہ میاں شہزاد فاروق ہی اب این اے ایک سو انیس میں مریم نواز کے مددے مقابل ہیں سنم جاوید اب یہ الیکشن نہیں لڑی لیکن اس کی باوجود بھی ان کی خلاصی نہیں ہو رہی ہے اور ان کے لئے ایک نیا مقدمہ تیار کر لیا گیا یہ بھی اپنے نویت کے عجیب و غریب واقعات ہیں اور شرم ناگ بھی ہیں کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ پولیس جو چالان جمع کراتی اس میں پتہ یہ چلتا ہے ایک سنم جاوید پتلی سی منہنی سی لڑکی کمزور سی ایک ہی وقت میں جنہ ایک ہی وقت میں آپ اتنی جگہوں پر کیسے پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ بقاعدہ اشتیال انگیزی بھی کر سکتے ہیں تو سنم جاوید نہ ہو گئی کوئی سوپر وومن ہو گئی سوپر وومن تو اس نے خود کو ثابت کیا ہے لیکن پولیس بھی ان کو سوپر بھی اس کے علاوہ جناب آج سپریم کورٹ میں اہم کیسز کی سماعت تھی یہاں پر ایک جو بڑی خبر ہے وہ ملیٹری کورٹ کے ٹرائل کے حوالے سے تھی ملیٹری کورٹ کے اوپر فیصلہ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا پانچ رکنی بنچ سپریم کورٹ جسٹس اجاز احسن کی سبراہی میں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا اور ملیٹری ٹرائل سیویلینز کے کل ادم خرار دی تھے اس کے اوپر نگران حکومت اور دیگر فریقین کی جانب سے اپیلیں دائر کی گئی تھی اب وہ اپیلیں سماعت کیلئی منظور ہو چکی تھی آج ان کی سماعت آگے بڑھے گا انہوں نے کیوں اس سے کنارہ کشی اختیار کی یہ اہم سوال ہے کیونکہ یہ ایسا مخدمہ ہے جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں اور اس کے اوپر law تو بڑا واضح ہے اور جو مختلف عائنی اور انسانی حقوق کے علمبردار ہیں ان کا بھی یہ کہنا کہ جناب ایسی کوئی پرویجن موجود نہیں ہے کہ سیویلینز آپ ملیٹری کوٹس میں ٹرائل کریں لیکن اس کے اوپر دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے تیسرا جی اس میں اہم معاملہ سپریم کوٹ پاکستان میں ہوا ہے وہ یہ کہ صحافیوں کے خلاف مقدمات کے صحافی عبدالقیوم صدیقی کا بھی نام لیتے ہیں کہ انہوں نے ٹرائپ کر کے اسد علی طور کو استعمال کیا تو اس لئے وہ پیٹیشن جو تھی ویڈراؤ کرنا چاہتے تھے لیکن آرچی جسٹس آف پاکستان نے پیٹیشن ویڈراؤ نہیں کرنے دی اور وہ اس بات پر تلے ہوئے حاملہ نظر آ رہا لیکن حیرت کی بات آج چیف جسٹس صاحب کو انسانی حقوق کی پرواہ ہو رہی ہے لیکن جب پی ٹی کے لیے دیکھیں گے کہ آپ کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ کو صحیح بنایا جائے میسر کیا جائے لیکن آپ نے اس وقت تو ایسا نہیں کیا تب تو آپ کوئی پرابلم نہیں تھی اگر انہوں نے کیس واپس لے لیا تھا کیونکہ آپ خود جان چھوڑانا چاہ رہے ہوں گے پھر کہ نہ ہی یہ سن بڑے لیول پلئنگ فیلڈ کا اور اسی طرح سے سب سے بڑا تو آپ نے خود پی ٹی آئی کو اور جمہوریت کو اور انسانی حقوق کو بنیادی جو ہمارے آئینی حقوق ہیں اس کو نقصان پہنچ جب آپ نے بلے کا کیوں نہیں خیال آیا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو صحافیوں کو بھی ریسنٹ ہوئے ہیں نوٹسز تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ تنقید نہ ہو تنقید تو ہونی چاہیے اسلاح ہوتی ہے اور اگر میرا مزاق دون آئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آج بڑی اچھے بات یں کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب لیکن مزے کی بات یہ صرف یہ اچھی بات بات تک رہی نہ تو وہ نوٹس واپس ہوئے نہ آرڈر میں چیف جسٹس صاحب نے لکھوایا یہ نوٹس واپس کیے جائیں تو یہ نوٹس اپنی جگہ موجود ہے تو یہ ساری کہانی ہے جو ہماری مختلف عدالتوں میں چل رہی ہے اس وقت اور یہ ساری جو چیزیں وہ کس طرف جاری ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کے پرانے خطہ بات ہیں ان کو پی ٹی آئی نے اور ووٹرز کو موبیلائز کرنے کے لئے بھی اور ان کو کنیکٹ کرنے کے لئے بھی میں نے بہت دن پہلے یہ بات کی جب بلے کا نشان بھی گیا تھا کہ جو لیڈر ہے جب وہ خود بات جو کرتا ہے وہ دل پہ رکھتی ہے اور پھر لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یوں بھی جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپوٹر خان صاحب کو خاصہ مس بھی کر رہا ہے اس وقت تو اچھا ایڈیا ہے کہ آپ میسجز جو ہیں ان کو سوشل میڈیا کی مختلف پلیٹ فارم سے وائرل کریں تو یہ ان کے لئے ایک اچھی میرا خیال ہے کہ موٹیویشن بھی ہوگی اور انسپیریشن بھی ہوگی کہ وہ ووٹ کر آئیں اور حالات کو ان کے نظریے سے جو وہ سمجھ نہ چاہتے ہیں اس لحاظ سے ان کو انفرمیشن ملے گی اللہ حافظ